مالکن روز رات کو مجھے اپنے پاس بلاتی اور ایک خاص قسم کے تھیل سے فل بارڈی مساتھ کرواتی میں بھی جی جان لگا کر اس کا مساتھ کرتا لیکن اکثر مجھے مالکن کے پاس ہی رات ہو جاتی صبح جب میری آن کھلتی تو پورا جسم درد سے چھوڑ ہوتا ایسا لگتا جیسے ٹانگوں میں جان ہی نہ ہو مجھے مالکن پہ شک ہوا ایک رات جان بوت پر سونے کا ناٹک کیا لیکن جیسے ہی رات کے بارہ بجے میرے تو رونٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ مالکن نے تھیل سے میں ایک غریب لڑکا تھا زیادہ پڑا لکھا نہیں تھا اس لیے ناوکرے کی تلاش میں اکثر گاؤں سے شہر کے چکر لگاتا رہتا تھا گاؤں کی ایک دائی سے شہر میں رہنے والی مشہور عورت کے بارے میں سنا تو اس کے پاس جلا گیا سنا تھا وہ بہت اچھے دل کی مالک ہے میں بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا تھا جب اس کے پاس پہنچا تو اس کی خواہش سن کر میرے لیوں کنڈے کھڑے ہو گئے دیکھنے میں وہ چالیس سال کے قریب لگتی تھی لیکن اس نے خود کو پورا فٹ رکھا ہوا تھا وہ عورت کہنے لگی بھئی میرے جسم میں تو بہت درد رہتا ہے مجھے کسی اچھے مسات کرنے والے کی ضرورت ہے یہ سن کر میرے دل بجھ کر رہ گیا کیونکہ مجھے مسات کرنا نہیں آتا تھا مالکن کہنے لگی مسات کرنے والے کو میں مہانہ پچاس ہزار دوں گے پچاس ہزار سن کر میں نے جلدی سے کہا مجھے مسات کرنا آتا ہے بولی کہ چلو ٹھیک ہے ایسا کرنا رات کے گیارہ بجے آ جانا یہ سن کر میں حیران ہوا میں نے کہا مالکن رات کے گیارہ بجے تو وہ کہنے لگی مجھے رات کو نیند نہیں آتی پوری رات جسم دکھتا ہے یہ کہتے ہوئے وہ مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی کہنے لگی رات کو تم مسات کرو گے تو مجھے سکون سے نیند آ جائے گی میں نے کہا جی بہتر مالکن نے فوراً اپنا پرس کھولا اور مجھے پندرہ ہزار دیگے کہنے لگی یہ ادواز تنخواہ ہے باقی کے مہینہ ختم ہونے کے بعد دوں گے ہاں تو پندرہ ہزار دیکھ کر میں نے سکون کا سانس لیا تھا میں کافی دنوں سے کام کی تلاش میں تھا لیکن اب نوکری ملی بھی تو ایک عورت کا مسات کرنا میرے لیے یہ بڑی عجیب سی بات تھے لیکن میں کیا کر سکتا تھا میں اس وقت بہت زیادہ مجبور تھا اور حالت مجبوری میں یہ نوکری کی تھی سوچ رہا تھا کہ پورا دن تو فارغ ہی ہوں گا اس لیے ادھر ادھر نوکری کے لیے ہاتھ پاو ماتا رہوں گا جیسے ہی مجھے کوئی دوسری نوکری ملے گی یہ نوکری چھوڑ دوں گا لیکن فی الحال تو مجبوری تھی گھر جاتے ہوئے میں نے کچھ گھر کا راشن اور کچھ اببہ کی دوائیاں خرید لیں میری ہاتھوں میں امہ نے اتنا کچھ دیکھا تو خوش ہو گئی کہنے لگی بیٹا اتنا سامان کہاں سے لائے ہو میں نے کہا امہ نوکری لگ گئی ہے باقی نے کچھ ہزار ایڈوانس دیئے تھے باقی مہینے کی آخر میں دے گی یہ سن کر امہ بڑی خوش ہوئی سارے شاہ پر میں نے اپنی امہ کے سامنے رکھ دیئے اببہ بھی بہت خوش ہو گئے امہ کہنے لگی تنخواہ تو تمہاری بڑی اچھی لگ گئی ہے جن کے وقت کام پہ جاؤ گے تو کب آو گے میں نے کہا امہ صبح کا کام نہیں ہے رات کا کام ہے یہ سن کر امہ پریشان ہو گئی کہنے لگی دو بھلا رات میں کیا کام ہو سکتا ہے اب امہ کو یہ بتاتے ہوئے مجھے شرم سی محسوس ہو رہی تھی کہ مجھے ایک عورت کی مالش کرنی ہوگی میں نے کہا امہ سمجھو کہ رات کے چوکی داری ہے وہ بھی صرف دو تین گینٹے کی لیکن کوشش کروں گا دن میں بھی کوئی نوکریٹ ڈونڈ لوں اچھا ہے نا پیسے زیادہ آئیں گے یہ سن کر میری ماں مسکرانے لگی خیر میں رات کو کھانا کھا کر اپنی چار پائچ پر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ آج تک میں نے کبھی کسی غیر عورت کو چھوہ تک نہیں پھر مالش کرنا تو بڑا عجیب سا کام ہے یہ سوچنے لگا کہ آخر اس عورت نے اپنی مساد اور مالش کے لیے کسی لڑکی کو کیوں نہیں رکھا ارے گھر کے کام تو میں بھی کر سکتا ہوں لیکن مساد والا ایک ایسا کام ہے کہ عورتیں صرف خواہ تین سے ہی کروانا پسند کرتی ہیں پھر سوچا شاید اسے نیند کا مسئلہ ہے یہی سوچتے میں نیند کی آگوش میں جا چکا تھا اگلے روز رات کے گیارہ بجے تک میں اپنے گھر سے نکل گیا تھا جس گلے میں اس عورت کا بانگلہ تھا وہاں اس وقت سے ناٹا چھایا ہوا تھا اس کے گھر کے باہر جا کر جب میں نے بیل دی تو چوکی دار نے مجھے دیکھتے ہی دروازہ کھول گیا کہنے لگا مالکن تمہارے انتظار کر رہی ہے اندر چلے جاؤ میں فوراں سے اندر چلا گیا لاؤنٹ پر دروازہ کھولا تو مالکن صوفے پر بیٹھی تھی کہنے لگی اچھا ہوا تم پورے وقت پر آئے ہو چلو میرے پیچے آجو جیسے ہی میں اس کے کمرے کے اندر داخل ہوا اسی کی ٹھنڈی ہوا نے میرے استقبال کیا تھا گرمیوں کے دین تھے رات کو بھی حب سوتی تھی اس لئے ہی آتے آتے میری پسینے بہ رہی تھے لیکن کمرے میں آ کر چھنڈی ہوا نے تو جیسے مجھے ترو تازہ کر دیا تھا مالکن اپنی علماری کی جانب بڑھ گئی کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی ٹھیک سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا مجھ سے کہنے لگی یہاں بیٹھ جاؤ میں ابھی کپڑے تبدیل کر کے آتی ہوں یہ کہہ کے وہ واش روم چلے گئی پتہ نہیں کیوں لیکن میرا دل بڑے عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا تھا سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیسے کروں گا کچھ دیر بعد جو واش روم کا دروازہ کھلا تو میں نے اس چالیس سالہ عورت کو جس لباس میں ملبوس دیکھا میں تو شرم سے پانی پانی ہو گیا مجھے لگا میرا دل اچھل کر میری حلق میں آ گیا ہے وہ اپنے بیٹھ پر بیٹھ کر کہنے لگی ایسا کرو پہلے میرے سر کا مساتھ کر دو یہ سن کر میرا سانس بہال ہوا تھا میں ججگتے ہوئے اس کے بیٹھ پر بیٹھ گیا اس نے تیل کی شیشی دی جیسے ہی میں نے تیل کی شیشی کھولی اس کے اندر سے آنے والے خوشبو سے محمد ہوش ہوا تھا درحال میں نے تیل اس کے سر پر ڈالا اور اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے سر کی مالش کرنے لگا آدھا گینٹہ میں اس کے سر پر مالش کرتا رہا کہنے لگی تمہاری انگلیوں میں تو کوئی جادو ہے میری آنکھوں میں تو نیند اترنے لگی ہے میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے دل ہی دل میں میں نے شکر کیا کہ چلو سر کی مالش تو کوئی بڑی بات نہیں لیکن اس کے بعد مالکی نے کہا چلو بیسہ کرو اب میری کندوں کی مالش کر دو یہ سن کر میں حمد نہیں کر پا رہا تھا کہنے لگی جلدی کرو میری کندوں میں وہو دھرد ہے میں نے تیل اپنی ہاتھ میں لیا اور اپنی آنکھیں بھند کر کے اپنے دماغ کو کچھ بھی سوچنے سے روکے رکھا اور تیز تیز ہاتھ تلا کر اس کے کندوں کی مالش کرنے لگا دس منت بعد ہی اس نے کہا تھا کہ بس ٹھیک ہے اب میرے پاؤں کا مسات کر دو یہ کہہ کر وہ بیٹ پر دراز ہو گئی میں اس کے پاؤں کی جانی بیٹھ گیا اسی طرح اس کے پیروں کی بھی مالش میں نے آنکھیں بند کر کے ہی گئے تھے پھر مجھے لگا جیسے میری آنکھوں میں تو وہ نوکی سے چانے لگی پتہ نہیں کیوں مجھے نیند آنے لگی تھی حالکہ آدھا گینٹہ پہلے تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا میں گھر سے نیند پوری کر کے آیا تھا لیکن اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں نیند کے گنودگی سے بیٹ پر ہی گھر پڑوں گا اور شاید ایسا ہی کچھ ہوا تھا مجھے نہیں پتا میں کب اور کیسے وہیں بیٹ پر گھر کر سو گیا تھا ہوش تو میرے اس وقت اڑے جب صبح میری آنکھ کھولی میں فورا ہڑ بڑھا کر بیٹھا تھا مجھے تو لگا تھا کہ شاید میں اپنے گھر پر ہوں گا لیکن یہ تو میری مالکن کا کمرہ تھا ابھی تک اس کمرے سے گلاب کے پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی میں بیٹ پر سویا ہوا تھا اور میری اوپر کمپرٹر بھی تھا جتنا حیران ہوتا اتنا کام تھا بھلک ایسے میں مالکن کے ہی کمرے میں سو گیا اس وقت مالکن کمرے میں موجود نہیں تھی جڑ سے بیتر سے اٹھا لیکن مجھے چکر سے آگئے اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرہ سا محسوس کرنے لگا تھا مجھے دیوار کا سہارا لینا پڑا مجھے اپنا بدن ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے کتنی مشکتوں بڑا کام کیا ہے جسم میں عجیب سے کمزوری محسوس ہو رہی تھی بدن ٹوٹ رہا تھا ابھی میں یوں ہی کھڑا اپنی آپ پر غور کر رہا تھا کہ تب ہی دروازہ کھول کر مالکن کمرے میں چلی آئی انہوں نے اس وقت انتہائی تنگ کرتا اور نیچے چست پجامہ پہن رکھا تھا بال کھولے تھے شاید وہ ابھی ابھی نہا کر آئی تھی مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہت پھیل گئی تھی کہنے لگی کہ اتنی جلدی کیوں اٹھ گئے تڑی دیر اور سوی رہتے میں گھبرا کر کہنے لگا معاف کرنا مالکن مجھے پتہ نہیں چلا جانے کب میری آنکھ لگ گئی میں بہت گھبرا چکا تھا مگر وہ کہنے لگی ارے اس میں معافی والی کون سی بات ہے تم تو بڑا ہی اچھا مسات کرتے ہو پھر کل رات تم نے محنت بھی تو بہت کی ہے تب ہی تمہیں نیند آگئی تھی میں نے چونکر مالکن کو دیکھا تھا جو میری جانب مسکرا کر دیکھ رہی تھی دیرحال میں جلدی سے ان کے کمرے سے نکلا تاکہ گھر جا سکو لیکن مالکن مجھے روپ ٹکٹی کہنے لگی کہاں جا رہے ہو اتنی اچھی مسات کی ہے تم نے میری اب ناشتہ تو کر کے جاؤ ان کی آنکھوں میں مجھے ایک عجیب سا خمار دکھائی دے رہا تھا خیر مالکن نے مجھے اپنے ساتھ بیٹھا کر ناشتہ کروایا تھا پھر گھر پہنچا تو میری والدہ میری ہی رہ تک رہی تھی کہنے لگی میں تیرے انتظار میں ساری رات نہیں سو سکی اپنے امہ کو کیا بتاتا کہ میں اپنی مالکن کی مالش کرتے ہوئے ان کی بستر پر ہی سو گیا تھا بہرحال میں نے یہی کہا کہ چوکی دھاری کا کام ہے دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے بہت رات ہو گئی تھی اس لیے میں مالکن کے گھر ہی سو گیا اگلی رات ایک مرتبہ پھر مجھے مالکن کی مالش کرنے کے لیے جانا تھا لیکن عجیب سی بیچینی نے مجھے گیر رکھا تھا آئے تو میں نے دن بر سو کر اپنی نیند بھی پوری کر لی تھی تاکہ آدھ رات اس طرح کے کوئی غلطی نہ کر سکوں جب بھی آنکھیں بند کرتا تو وہی منظر میری نظروں کے آگے سے گھوم جاتا جبکہ مجھے اچھی سے گلابوں کے خوشبو اب بھی محسوس ہو رہی تھی بہرحال اگلے روز میں جب مالکن کے گھر گیا تو پہلے سے ہی وہ مالکن اپنے کمرے میں موجود تھی ملازمہ نے بتایا کہ وہ اپر اپنے کمرے میں ہے میں ججکتا ہوا اوپر کمرے میں گیا جیسے ہی دروازے کے پاس جا کر اجازت مانگی تو مالکن بولی اندر آ جاؤ میں نے دروازہ کھول کر جب اندر قدم رکھا تو شرم کی مارے میری آنکھیں تو سرک ہو چکی تھیں کیونکہ سامنے مالکن انتہائی بے باک لباس پہن کر بیٹی تھی ان کا وجود کل سے زیادہ واضح تھا ان کی بازو نیم آیاں تھے ان کی پندلیوں تک ان کا نائٹ سوٹ جا رہا تھا وہ نیم دراز ہو کر بیٹی تھی ایک سیکنڈ میں ہی میں نے ان کے وجود کا جائزہ لے لیا تھا مجھے وہیں کھڑا دیکھ کر کہنے لگی او آج میری پندلیوں میں بہت درد ہو رہا ہے دوستوں کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تھی کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں کہ تم ہاؤ اور میری پندلیوں کی مالش کر دو اتنا کہنے کے بعد اپنی پندلیوں سے لباس مزید اوپر کر دیا میں تو شرم سے گھبرا ہی چکا تھا میرا پورا وجود یخ ٹھنڈا ہو چکا تھا حالانکہ کچھ دیر پہلے میری ماتے پر گرمی کی وجہ سے پسینے کی بوجہ تھے لیکن اب میں بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا جب میں نے تیل کے شیشی مالکن سے پکڑی تو میری ہاتھ کب کپا رہے تھے مالکن کہنے لگی ارے تمہارے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا میں نے کہا ہاں مجھے شرم آتی ہے میں لڑکا ہوں آپ کی پٹلیوں پر ابلہ مسات کیسے کر سکتا ہوں اتنا سننا تھا کہ اگلے پل کہنے لگی ارے تم تو بالکل ہی پاگل ہو اس میں کون سی بڑی بات ہے جب مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تمہیں کیا اطراز ہے تمہیں جو میں پچاس ہزار دے رہی ہوں وہ اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ جو سکون تم جیسے لڑکے دے سکتے ہو وہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے مالکن کے حفاظ مجھے مزید سر جکانے پر مجبور کر چکے تھے مگر کیا کرتا انکار بھی نہیں کر سکتا تھا آخر کو پچاس ہزار کا سوال تھا ابھی تو صرف ملے ہی پندرہ ہزار تھے پورے گھر کا خرد اب میرے انہیں پیسوں سے چلنے والا تھا میں نے بھی ہاتھوں پر تیل لگایا پھرانکیں بین کر کے مالکن کے پھنڈلیوں پر تیل سے مسات کرنے لگا انہیں دھراز سامنے بیٹی مجھے دیکھ رہی تھی تیل میں بڑی ہی مسہور کن خوشبو تھی میرے وجود میں ایک سکون سا اترنے لگا تھا میرا دل بار بار مجھے گزانے لگا کہ میں آنکھیں کھول کر دیکھوں شاید میرا دل مجھے گناہ کی جانب پراغب کرنے لگا تھا میں بہت کوشش کی کہ میں ایسا نہ کروں لیکن پھر بھی میری آنکھیں کھل چکی تھی دو تین منٹ تک تو تھوڑی شرم جیجک آئی لیکن دیرے دیرے سب نارمل ہونے لگا میں شرم ساری میں ڈوبنے لگا تھا بڑی ہی لگن سے مالکن کی پیروں اور پنڈلیوں پر مسات کرنے لگا تھا اور وہ بھی مسکرا کر کہنے لگی شباش اب لگ رہا ہے نا کہ واقعی تم میرا مسات کر رہی ہو میں تھوڑی بہت جیجک محسوس کر رہا تھا لیکن مجھے اب پہلے کی طرح بے چینی اور بوکلات محسوس نہیں ہو رہی تھی بڑی مشکل سے آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ نیند بڑی ہی تیزی سے میری آنکھوں پر غالب آ رہی تھی اور میں نیند میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا میں نے بستر سے اٹھنا چاہا لیکن اس کے بعد میری ساتھ کیا ہوا مجھے کچھ علم نہ تھا دن کے گیارہ بچ چکے تھے دن تو کب کا چڑھ چکا تھا جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو جس حالت میں میں مالکن کے ساتھ موجود تھا میں یوں بوکل آیا تھا جیسے مجھے کرنٹ لگ چکا ہو میں بیٹ سے بڑے بڑے طریقے سے اچھل کر فرش پر گیا تھا میں پوٹ پوٹ کر رونے لگا یہ میں نے کیا کر دیا تھا میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا تھا مجھے یوں دیکھ کر مالکن بھی اڑ چکی تھی نہ جانے وہ میری ساتھ کیا سلوک کرتی رہی تھی مالکن کے چہرے پر موجود مسکراہت کو دیکھ کر میں تو پریشان ہو چکا تھا بھلا میں کسی بھی عورت کے ساتھ اس طرح کا تعلق بنا بھی کیسے سکتا تھا مالکن نٹ کر میرے پاس آئیں کہنے لگیں کہ اس طرح رو کیوں رہے ہو تم نے کچھ غلط نہیں کیا تم نے صرف اپنی مالکن کے حکم آوری کی ہے مالکن یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ جو بھی ہوا ٹھیک ہوا ہے لیکن میں جانتا تھا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ غلط کیا ہے یہ سرسر گناہ تھا اب مجھے سمجھ آئی تھی کہ کیوں وہ مجھے پچاس ہزار دے رہی تھی میں پریشان ہو چکا تھا خوراں وہاں سے اپنے گھر چلا آیا میری حالت دیکھ کر میری والدہ مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ مجھے کیا ہوا ہے لیکن میں تو کوئی جواب دینے کی حالت میں نہیں تھا بس کمرے میں بند ہو کر کتنے دیر روتا رہا اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہیں اور ناکٹری دیکھ لوں گا لیکن دوبارہ اس عورت کے پاس نہیں جاؤں گا لیکن جیسے ہی رات ہوئی تو ایک مرتبہ پھر میرا دل کافنے لگا مجھے لگا جیسے کسی چیز کی طلب ہو رہی ہے میں بھی چین ہو رہا ہوں بار بار ذہن میں وہ کشپودار تیل آتا رات کے گیارہ بچ چکے تھے لیکن ابھی تک میں مالکن کے گھر نہیں گیا تھا تب ہی میرے موبائل پر فون بھی آنے لگا اچانک ایک میسیج آیا کہ اگر تم نے آج آنے میں ذرہ بھی دیری کی تمہیں اڈوانس دی گئی تنفاہ سوچ سمیت تم سے واپس لوں گی اور میرے ساتھ بدکاری کرنے کے الزام میں تمہارا پورا کاندان جیل میں سڑے گا میں تو گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ عورت وہ میرا استعمال کر رہی تھی شاید اسے جوان لڑکوں پر چسکا تھا میں نے ایک نظر اپنی ماں باپ اور بہنوں کو دیکھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی گھر سے نکل گیا میں جب مالکن کے گھر میں داخل ہوا تو چوکی دہار نے مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا تھا کہ مالکن کھب سے تمہارا انتظار کر رہی ہیں جلدی جاؤ ان انتظار مت کرواؤ شاید وہ بھی جانتا تھا کہ میں یہاں پر کس مقصد کے لئے آیا ہوں شاید مجھ سے پہلے بھی مالکن ایسے ہی جوان لڑکوں کو استعمال کرتی تھی میں ڈھڑتا ہوا کمرے میں گیا مالکن تیل کی شیشی سامنے لہرا کر کہنے لگی کہ سارا کمال اس کا ہے اتنا کہنے کے بعد اس تیل کی خوشبو کو سونگنے لگی وہ خود بھی تغنوتگی میں ڈوب رہی تھی شاید اس تیل میں کچھ خاص قسم کا نشہ تھا جو مجھے بھی پاگل کر چکا تھا ایک مرتبہ پھر میں ان کے ساتھ گناہ کر چکا تھا اس کے بعد ایک مہینے تک میں مالکن کی حوض کا نشانہ بنتا رہا میرا رنگ دن بدن زرد پڑنے لگا تھا مالکن نے مجھے پیروں کے مساتھ کے لئے رکھا تھا لیکن وہ مساتھ تو کسی اور چیز کا ہی کرواتی رہی تھی میں گہری سانس خارج کر کے رہ چکا تھا آدھ مجھے تنخواہ ملی تھی مالکن نے مجھے تنخواہ دی اور میں گھر آ گیا اگلے روز میں جب مالکن کی ہاں گیا تو وہاں پر میری علاوہ ایک اور لڑکا بھی موجود تھا وہ بھی یوں ہی جوان تھا وہ تو مجھے خود سے کچھ بڑا ہی لگ رہا تھا مالکن نے مجھے پنی پاس بلایا اور بولی آنکھ کے بعد دوبارہ یہاں نظر مت آنا میں بس جوان لڑکوں کو اتنے ہی وقت کے لئے استعمال کرتی ہوں جب کسی دوسرے پر دل آ گیا تو اسے اپنا شکار بناتی ہوں تم جا کر کہیں اور اپنی نوکلے ڈون لو مجھے تو دودھ میں سے مکہ کی طرح نکال دیا گیا تھا میں تڑپنے لگا بے چین رہنے لگا تھا کیونکہ میں نشے کا عادی ہو چکا تھا جب تک اس خوشبودار چیز کو سونگ نہ لیتا مجھے سکون ہی نہیں ملتا تھا میری حالت دن بدن غیر ہونے لگی میں رات کو چیکنے چلانے لگا بال نوچنے لگا یہاں تک کہ اپنی آپ کو زخمی کر لیا تھا جو تھوڑی بہت پیسے تھے میری اممہ مجھے اسپطال لے گئی جہاں پر میری ٹیسٹ ہوئے اور پتہ چلا کہ میں نشے کا عادی ہو چکا ہوں اگر مجھے نشہ نہ ملا تم ہی اپنی آپ کو ہی مار دوں گا میری ماں تو بجائے مجھے سمجھنے کے مجھے ہی مارنے لگی تھی کہ تم ہماری آنکھوں میں دور جھوں کر نشہ کرنے لگے ارے تجھے شرم نہیں آئی لیکن جب میں نے ان کو حقیقت بتائی تو وہ بھی جھولیاں اٹھا اٹھا کر اس مالکن کو بد دعا دینے لگی جس نے نہ جانے کتنے لڑکوں کے زندگیاں پر بات کے تھی صرف اور صرف اپنی تسکین کی خاطر بہرحال شہر کے اچھے اسپطال میں میرا علاج چلا اور کچھ ماں بعد میں بلکل نارمل ہو گیا میں مالکن اور اس نشہ والی چیز کو بلکل ہی چھوڑ چکا تھا اس مرتبہ میں اور میری ماں دونوں ایک اچھے گھر میں صاف صفائی کے کام پر لگے میں گھر میں مالی اور چوکی دھار کا کام کیا کرتا تھا اور میری ماں گھر کے صاف صفائی کرتے تھی آہستہ آہستہ زندگی اپنی لائن پر آ چکے تھی میری بہن کے شادی ہوں گئے اور کچھ یہ دنوں میں امہ نے ایک اچھا سا رشتہ دہے کر میری بھی شادی کروا دی لیکن میں جب بھی رات میں بستر پر سونے لگتا ہوں تو وہی مالکن یاد آتی ہے جس نے مجھے اندر سے کوکلا کر دیا تھا میں آپ سب سے ایک گزارش کروں گا کہ کبھی بھی زیادہ کمانے کے خاطر اپنی زندگی کو دعو پر مت لگانا کیونکہ پیسہ تو کسی عمر میں بھی کمایا جا سکتا ہے لیکن زندگی ایک دفعہ چلی گئی تو دوبارہ ہاتھ نہیں آتی موسیقی موسیقی